وَالسَّلَاةُ 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 وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُسَلِينَ حَبِينَ لَا وَحَبِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ حَالِهِ وَأَشْرَبِيَتْ مَنِينَ جب مدینہ تیمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائے تو وہاں ایک گروہ پہلے سے موجود تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا روز آخر پر ایمان رکھتا تھا اور پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا ان پیغمبروں پر جن پر اللہ نے اپنا وزی کیا اور اپنی ہدایت جنہیں دی اور ان کے ذریعے سے انسانوں کی فلاہ اور بہتری کا کام انجام آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طبقے سے وہ حمایت اور پذیرائی حاصل نہ ہوئی جو کہ حق تھا اس بات کا کہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے آخرت پر یقین رکھتے تھے ایمان رکھتے تھے تیغمبری اور رسالت کو مانتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دعوت کو پہچاننے کے جو نمون جو طریقے ہوں گے وہ سب بھی اس سے واقف ہوں گے کہ کس طرح کی بات اللہ کی بات سمجھی جا سکتی ہے مانی جا سکتی ہے کس طریقے سے اللہ کا پیغام آتا ہے کون سا کیریکٹر تشکیل پاتا ہے اس ہدایت سے وہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قیمات میں موجود تھیں اور وہ اس پر یقین بھی رکھتے تھے دل سے لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا صرف کس وجہ سے تاثب کی وجہ سے کہ ایک نعمت اور ایک ہدایت جو ہمارے اندر تھی وہ تو ہمارے پاس ہی ہو جی چاہیے کسی اور کے پاس کی آگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو گئے چنانچہ سور بقرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاچھوے رکو سے ہی بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور ایک تفصیلی آپ کو بیان ابھی تک آپ کو نظر آئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تم پر انعام کیا تمہیں فضیلت کا فرمائی لیکن تم نے اس کے نتیجے میں کیا کچھ کیا وہ کچھ آپ کے سامنے آگیا ہے کچھ اور آنے والا ہے دربیان میں یہ ذکر بھی آئے گا کہ تم لوگ اگر یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے تو اس خیال میں نہ رہو اس لیے کہ پچھلی تاریخ پچھلا جو ٹریک ریکارڈ ہے جن لوگوں کا ایسا رہا ہے کہ جنہوں نے دعوت کو ٹھکرایا انبیاء کو چھٹلایا انبیاء کو پتل تک کر دیا تو وہ لوگ کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو مان سکتے ہیں یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ انتظامی طور پر کسی گروہ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی فرد کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اس کا ٹریک ریکارڈ میں دیکھا جائے یہ انتظامی طور پر بہت اہم گر کی بات ہے کسی فرد کے بارے میں بھی کسی گروہ کے بارے میں بھی اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں اور آج مجید بنی اسرائی کا ٹریک ریکارڈ پر آ رہا ہے اور یہ پڑھ کر اور یہ سمجھ کر ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اس بات کو برک سکتے ہیں کہ کسی فرد کے بارے میں کسی گروہ کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہے اپنے روئیوں کا جائزہ لینا ہے اور روئیوں کا تعیون کرنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے فلا فلا موقعوں پر کیا روئیہ اختیار کیا کیا انہوں نے خدا ترسی کا روئیہ اختیار کیا یا خدا کو بھول جانے والا روئیہ اختیار کیا اب ایک واقعہ اور یاد دلائے دارہا ہے ارشاد ہوتا ہے اور تمہیں یاد دیں وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا عزام توپنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر لکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرم لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی برچتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے جشمیں پوٹ بہتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی کوف خدا سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے اللہ تمہارے کرکوتوں سے بے خبر نہیں پچھلے رکو میں ایک گائے کا ذکر آیا کہ اللہ کا اللہ نے کہا کہ ایک گائے دلوں کو زبا کرو اور انہوں نے اس میں طرح طرح کے سوالات پیدا کی لیکن بہرحال اس میں کر دیا اس سے ریلیٹڈ ہے یہ باقیہ ایک شخص کا جائداد کی بنیاد پر سمجھے کہ وہ قتل ہوا اور اس قاتل نے خوبصورتی سے اس کے باڈی کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جو دوسرے کے اوپر یا کسی ایسی جگہ کو ڈال دیا کہ کسی کا تعیم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس نے قتل کیا اور پیغمبر اس وقت موجود تھے وقت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر موجود ہوں صاحب شریعت پیغمبر موجود ہوں اور قتل کا فیصلہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے یہ تو بہت عجیب بات ہوگی چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ ایک گائے کو زبا کرو گائے کو زبا کیا گیا اس کے گوشت کے ایک حصے سے مردے کو ذرف چوٹ لگائی گئی وہ زندہ ہو گیا ذرا دیر کے لیے اور اس نے بتا دیا کہ یہ ہے میرا بات بھان جا یا بھکی جا کوئی تھا اس وقت جاہداد کو ہڑپ کرنے کے لیے بھکی کرتا تو اس واقعے سے ایک تو انسام بھی ہو گیا باتل کا بھی پتہ چل گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مردے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے یہ کہا تھا کہ اب اس سے یہ چوٹ لگاؤ اور وہ زندہ ہوا اور وہ اس نے بتایا اپنے باتل کا پتہ بتایا اور اس کے بعد وہ پھرس ہو گیا تو اس طرح سے یہاں اللہ تعالی نے اس وقت زندگی بعد موت کو بھی ثابت کر دی یہاں پہ آپ پھر ایک مردبہ دیکھئے دلوں کی کہ سخت ہونے کی مثال کتنی خوبصورت مثال دی گئی ہے پچھلی نشست میں بھی کسی نشست انسان اور پتھر کے حوالے سے ذکر آئے کہ جہندم میں کیا ہوں گا انسان ہوں گی اور پتھر ہوں گی تو انسان بھی کیسے پتھر ہوتے ہیں کچھ ذکر ہم نے کیا تھا کچھ یہاں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے گوئے جہندم میں آپ سمجھنے سے پتھر ہی ہوں گے وہ پتھر جو بنایا جنہیں انسان تھا اتنے خوبصورت نرد اور پیاری محبت کرنے والی چیز انسان کیا ہے محبت کا مجھوہ ہے محبت کرتا ہے اور محبت لیتا ہے یعنی اچھا انسان وہ ہوگا اور جسنا چاہیں آپ دیکھیں پڑھتے ہیں وہ پیار کرے گا اور پیار اس سے کیا جائے گا اس کے برقس جتنے لوگ مرکز نفرت بنتے جائیں گے کتنے لوگوں کا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ گر گیا آپ نے منصف سے گر گیا وہ پتھر کی طرف جا رہا ہے دائرہ انسان کا نرمی ہوگی کبھی تو لوگ اس سے پیار کریں گے تو دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی پڑے ہوئے اور یہ ہمارے بالکل سامنے کی مثال ہے کہ پتھروں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں سے پانی پوٹ بہتا ہے چشمے نکل پڑتا ہے کوئی پڑتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے اللہ تمہارے کرکوتوں سے بے خبر نہیں ہے تو اس مثال کو ہمیں کیوں سمجھا آیا گیا ہے کہ ہم اپنے قلوب کا جائزہ نہیں ہم اپنے دلوں کو دیکھیں کہ کہیں وہ پتھر تو نہیں ہو رہے ہیں کہیں وہ سختی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں اور میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد میں بتا ہوں بہتا ہوں یہ گناہ مٹھے ہیں برائی کا ارتکاب کرنا ہے جو میرے دل کو پتھر بنانا شروع کرتا ہے یہ پتھر بننے کی طرف لے جاتا ہے اگر میں برائی کا ارتکاب کروں تو نیکی سے آجتا آجتا ہے مجھے خود لگتا ہے کہ دور ہوتا چلا جا رہا لیکن جیسے جیسے توبہ کرتا ہوں اور پھر نیکی تو پھر میرے دل نرفی کی طرف آ جاتا ہے تو اپنے گناہ کا یعنی اس بات کو سمجھ لیجے کہ چھوٹا سا گناہ بھی ہو اگر خدا نخص داؤ اس کو آدمی اس پر سرکشی اختیار کر لیں تو دل کی نرمی جاتی رہتی ہے لیکن یہ کہ اللہ اتنے کریم ہیں کہ سو بار ہزار بار لاکھ بار ایک لمحے میں بھی ہزار بار موقع دیتے ہیں پلٹنے ایک لمحے کی حیثیت کیا ہے لیکن تو دل کی سختی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور توبہ جو ہے وہ دوبارہ دل کی سختی کو دور کر دیتی بس بدبخت وہ ہے جو اپنے رب کی طرف پلٹ کرنا آئے چاہے وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے پلٹ کرنا آئے کہ میں نے سو مرتبہ غلط کر کام کر لیا ہے اب میں کیسے پلٹ کر آگا یہ بھی بہت خطر ناکل گئی غزار بار توبہ ٹوٹے اس کے باوجود پلٹ کر پھر رب کی طرف آ جائے دل نرم ہو جائے گا ورنہ وہ پتھر کی طرح سے سخت چلا جائے گا اگر ارشاد دعا اب کہ اے مسلمان اے مسلمان اے ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لیائیں گی حالان کہ ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ پوچ کر دانستہ اس میں تحریف کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ابھی ان کا طریقہ تھا مدینہ نیبہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں حضرت اگر صدیر سے ملتے تھے اور صحابہ سے ملتے تھے جید صحابہ سے کہتے کہ ہم بھی انہیں مانتے اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس ہمارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں یعنی ان کو وہ باتیں نہ بتا دینا کہ جو حقیقتا ہمیں معلوم ہے کہ نبوت کیا ہوتی ہے رسالت کیا ہوتی وہ باتیں اگر تم نے بتا دی تو ہم پر حجت قائم ہو جائے گی اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے ایک چھوٹی سی بات لیکن یہ بہت بڑی بات پورا بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو جو کچھ اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو ہم علم چھپا کر رکھتے ہیں یہ چیز میرے لئے بھی علاج سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ہم سب کے لئے بھی اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے ان میں سے دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں بس اپنی بے بنیاد امیتوں اور عارضوں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں یہ امی کون ہیں یہ بے پڑھے لکھے لوگ یہ جاہل لوگ یہ دین سے غافل لوگ جن کو خود سے دین کا علم حاصل کرنے کا کوئی شوق ہے وہ صرف سنی سنائی بات بس وہ چند باتیں سن لیتے ہیں اور انہی کو دین سمجھتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے آپ سن لیجئے ارشاد ہوتا ہے ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا کوئی علم رکھتے نہیں بس اپنی بے بنیاد امیتوں اور عارضوں کو لے بیٹھے یہ بس جو زب میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے اور وہ بخش والے گا اور قبر میں وہ آ جائے گا اور وہ کر لے گا اور کتنی گناہ کر لے بس ایک ٹھوکی لگے گی بس جان نمکی بس یہ ایسی چیزیں وہ یہ چیزیں ہیں بے جوان اٹھارہ گھنٹے زائے کر رہے سو کر اور کھل کھل چیزوں میں مقتلہ ہو کر ساری نوجوان اور ہم خوشیاں تقریر ہیں اس طرح سے کر رہے ہوں کہ ہمارے تو بڑے نوجوان ہیں 35 فیصد فلا ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں وہ جا رہے سارے نوجوان کھا ٹائم زائے ہو رہے بس عارضو اور امید میں بلاخر تو اروج اسلام کوئی ہو نہیں اس کے لئے کچھ کرنا تو ہو گا یہ بغیر تو نہیں ہو سکتا نہ دنیا میں نہ کسی کی فرق کی زندگی میں صرف عارضو اور امید سے کوئی بات نہیں سکتی جب تک نحنت نہیں پوزیشن حاصل نہیں کرتا محنت کرتا وہ کوئی پی ایس ڈی بغیر محنت کے حاصل نہیں کر سکتا محص تاغیز یا کسی درود یا کسی ورد کے ذریعے سے وہ اس کو محنت لازم کرنی ہوگی اسی طرح سے گروہ کا بھی تعلق ہے امت کا بھی تعلق ہے اس کو لیے بیٹھے ہیں اور صرف وہم وگمان پر چلی دا رہے ہیں بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرعہ کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے مابضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیے اب جاہل لوگوں کی وجہ سے کاروبار کیا تھا ان لوگوں کے علماء کا کاروبار یہ تھا کہ علم جو ان کے پاس تھا اس کو وہ چھپاتے تھے عام لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کتاب تک نہیں دکھاتے تھے اور وہ جو بھی کچھ پیسے دے کر ان سے سوال کا جواب ہاتھوں سے شرعہ نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہی کہ یہ اللہ کے پاس شایع ہوا ہے تا کہ اس کے معافضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لئے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لئے بوجیب ہلا تک وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے ان سے پوچھو یہ دعویٰ ان کا بھی تھا ہمارے آنکھ باز لوگ سمجھتے قرآن یہ کہتا ہے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی ہے جس کی خلاف برضی وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے مطالب تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے آخر تمہیں دوزخ کیا کیوں نچ ہوئے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنت ہی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ اہد لیا تھا کہ اللہ کے اور زکاة دینا مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک گرے ہوئے ہوئے ذرا یاد کریں ان بات کوئی یاد تو کریں بنی اسرائیل سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ہم سے بھی کہی گئی تھی ہم نے شروع میں اس پر عمل بھی کیا لیکن آج ہم لوگ بطور مسلمان وحیثیت بجھوئے کیا اس پر عمل کرنے ہیں کیا تھا بنی اسرائیل سے کوئی ہم سے بھی ہے کہ یاد کرو بنی یاد اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا آج ہمارے 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 لیکن دوسرے عبادت خانے بھی مسلمانوں کے اپنے ہاتھ سے ہی بنائے جائے وہاں پہ ہر طرح نمون مل جاتے ہیں عبادت جو صرف اللہ تبارہ بطالہ کو مطلوب اس کے علاوہ اللہ کے حکم کے بجائے ایسے لوگوں کا حکم مانا جاتا ہے جن کے پاس طاقت ہے اور جو خوف کے ذریعے سے اپنے اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت اس کے حقوقوں پر بھول جاتے ہیں برمائی ارشاد ہوا تھا کہ باباپ کے ساتھ پر استداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک صلوط کرنا یہ ہمارے لئے بھی ہے کیا ہم ایسا کرتے ہیں لوگوں سے بھلی بات کرنا نماز قائد کرنا اور زکاة دینا مگر تھوڑے آدمی کے سوا تم سب اس سے پھر گئے آج ہمارے مساجد اس بات کی گواہ ہے ہمارے کتنے فیصد لوگ مساجد لاتے لگے ہوئے ہیں لوگ سلسل کوششوں میں جو کچھ مسجد آباد ہیں آدھے لوگ تو اسی کوشش میں لگے ہوئے لیکن پھر بھی بہت تھوڑے لوگ آتی مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے اور اب تک کرے ہوئے ہو ہم نے تم سے مضبوط اہد دیا تھا کہ اپس میں ایک دوسرے کا خون نہ آنا اور نہ ایک دوسرے کو بے کرنا یہ ہمارا استماعی معاملہ ہے وہ بھی ایسا کرتے تھے تم نے اس کا اقرار کیا تھا تم خود اس پر دوا ہو مگر آج وہ ہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو ظلم و زیادتی کے حرام تھا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و خوار ہو کر رہی اور آخرت میں شدید تری نظام تری یہ بنی اسرائیل کا نام لے کر ان کی سنگوش بتا کر دراصل آئینہ دکھائے جارہا ہے کہ ہم کیا ہم ایسا کر رہے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایسا کرنے لگے بلکہ یہ ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت کچھ ایسے نہ ہو جاؤ اگر کسی کی ایکزیمپل دی جاتی ہے کچھ بری باتیں بتائی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے تو اپنے بیٹے کو باپ سمجھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا تم ایسا نہ کر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو بھی اس کو ختم کر کے صحیح ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح نہیں جو تم کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خریدی ہے لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ رکھے گی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے آخر کار عیسیٰ اکھنے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو چھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برطا ہو ہے باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیر کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجود یہ کہ اس قیامت سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نسرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آگئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا خدا کی لانت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلیح حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو لہذا اب یہ غزق والا غزق کے مستحب ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لئے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اُتری ہے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیب وطائق کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیچ مورتے ہی بچھے کو معبود بنا بیٹھے پھر ذرا اس معاہدے کو یاد کرو جو دور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تاقید کیجئی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو تمہارے بزرگوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر ماننگ نہیں اور ان کی بات دل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے ان سے کہو کہ اگر واقع اللہ کے نزدی آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنہ کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنہ نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنہ نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا لالچی پاؤگے حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی عمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھی رہا ہے ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے حکم سے یہ قرآن تمہارے خلق پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو تعید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے اگر جبریل سے ان کی دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسول اور جبریل اور میکائل کے دشمن ہیں اللہ ہوں کافروں کا دشمن ہے ہم نے تمہاری کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نئے کرونے سے ضرور ہی بالائے تاک رکھ دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیعاتین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالان کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے پرتکت تو وہ شیعاتین تھے جو لوگوں کو جادو گری کی تعلیم دیتے تھے وہ پہلے صاف طور پر متنبیہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم صرف ایک آزوائش ہیں تو کفر میں مقتلہ نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے ظاہر تھا کہ حکم الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لئے فائدہ پہنچانے والی نہیں بلکہ نقصان پہنچانے والی تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطاق جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیش چالا کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی خیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہوتا کاش انہیں خبر ہوتی اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنہ نہ نہ کہو بلکہ انذر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحب ہیں یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے چاہے اہل کتاب میں سے ہو یا مشک ہو ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم بیسی کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسوان کی فرماروائی اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش نے بدل لیا مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نماز قائم کرو اور زکاة دو تم اپنے آقبت کے لئے جو بھلائی کما کر آگے بھیجوگے اللہ کہاں اسے موجود پاؤگے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو یہ ان کی تمنائے ہیں ان سے کہو اپنی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت پہ سوک دے اور عملا نیک روش پر چلے اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں کوئی موقع موسیقی